ایک ہلپیا بیان ہے کہ ایک شپ میں گاڑی پر سنسان علاقے سے گزار رہا تھا ایک چھوٹی پلیا پر سے گزرا تو ایسا لگا جیسے کوئی بہت زبردست وزنی چیز گاڑی پر لات دی گئی ہو فل سپیٹ دینے کے باوجود ایسا میسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی بلکل ہلکی ہلکی چل رہی ہے کسی نے کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو ایک نادانستہ شئے کا وزن کندے پر محسوس کیا جیسے تیسے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا کر گرا رات کی کموں بیش ڈیڑھ بجے کا وقت تھا مجھ پر عجیب سا خوف تاری تھا اور میں اٹھا تو کسی نادیدہ قوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے پر کھیچ دیا میری چیخ نکل گئی میں اس نادیدہ قوت کے ہاتھ پوری رات عذیت پاتا رہا کبھی میری ٹانگ مور دی جاتی اور کبھی اٹھا کر پٹک دیا جاتا ترہ ترہ کی تکلیفوں کے ساتھ یہ رات جوں توں گزری اور اسی رات میں کیفیت یہ بھی تھی کہ گھر والوں کو بلاتا مگر حیرت بلائے حیرت یہ کہ میری آواز میرے گھر والوں تک نہیں پہنچ پاتی آتانے فجر کے بعد وہ چیز چلی گئی پورا جسم تھوڑی کی طرح درد کر رہا تھا اس خیال سے کہ گھر والے پریشان نہ ہوں میں نے صبح کسی کو کچھ نہ بتایا ایک عامل کے پاس پہنچا تو اس نے استخارہ کر کر بتایا تمہارے ساتھ کوئی سخت جان لیوہ چیز موجود ہے تم کسی کامل پیر کے مرید ہو اس لیے بج گئے اس کا علاج میرے پاس نہیں دوسرے دن وہ مجھے نابیدہ قوت تکلیف دے رہی تھی اگلے دن نماد اصر کے بعد حضرت سیدنا عبدالوہب شاہ جیلانی المعروف سخی سلطان علیہ الرحمت اللہ الرحمان کے مزارے آلی شان پر حاضر ہوا آنکھیں بند کر کر عرض کی حضور میرے مرشد کا واسطہ جو نابیدہ قوت تکلیف دے رہی ہے وہ نظر ہی آ جائے یہ عرض کر کر جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو برابر میں بھیانک شکل کے اندر ایک بلا موجود تھی مجھے گھور رہی تھی میں باہر نکلا تو وہ میرے ساتھ چل پڑی میں مزار کی آتے میں پہنچا تو عجیب الخلقت مخلوق بچے اور مرد جن کے قد لمبے لمبے تھے اور چہرے انسانوں جیسے مختلف صورتوں میں ہاتھ باندے مزار پر حاضر تھے اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی لہذا وہ میرے سامنے آ کر مجھے مارتی تھی ایک دن دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کو یہ سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے امیرہ علیہ السنت کے شجر شریف کے عورات پڑھنے اور تعویدات ارطاری حاصل کرنے کی ترغیب دلائی اس رات جب میں سویا تو شجر ارطاری حاصل کرنے کی ترغیب دلائی وہ خوفناک بلا کمرے میں آ پہنچی میں نے محسوس کیا کہ آج وہ دور ہی دور سے دیکھ رہی ہے قریب نہیں آ رہی اور کہہ رہی ہے کہ تیری جب میں کیا ہے اسے نکال دے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی بہارحال اس کی برکت سے میں عذیتوں سے محفوظ رہا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی حدا محمد